جس کے لئے ہم اسارے سواب میں کہتے ہیں اللہ اس بی بی کے صدقے اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرما کہ اس کی قبر کو جنت قبار آپ خود غور فرمائیں کہ اس بی بی کے تقدس کا عظمت کا کیا عالم ہے کہ جس نے قرآن پڑا اور سیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیم آپ نے جو علم حاصل کیا قرآن کا علم حاصل کیا دین کا علم حاصل کیا تو اپنے ابب جی سے حاصل کیا اپنے آقا سے اپنے پیغمبر سے حضور سرورِ عالم سے حضور سرورِ کائنات سے علم حاصل فرمائے نماز کا سبق سیکھا تحارت کا سبق سیکھا لیاقت کا سبق سیکھا قسمت کا سبق سیکھا عدب اور حیاء کا سبق سیکھا تو معلمِ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بی بی کی سب سے پہلی نمازیں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑی گئیں جس نے قرآن پڑا ہو تو اللہ کے رسول سے پڑا ہو جس نے دین پڑا ہو تو اللہ کے رسول سے پڑا ہو تو اس جیسی عالمہ اس جیسی فاضلہ پھر اس جیسی عابدہ پھر اس جیسی زاہدہ اس جیسی راکیہ سائمہ اس جیسی قاریہ کون کون ہوگی میں باتیں تو ابھی اور کرنی ہیں لیکن خیال آ گیا ذرا خود غور فرماؤ یہ ماں کتنی قاریہ ہوگی جس کا بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سنگی سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ میرے بھائی گھروں میں بھی قرآن پڑھنا آسان ہے مسجدوں میں بھی قرآن پڑھنا آسان ہے ممبر پر بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنا آسان ہے سفر و حضر میں بھی قرآن پڑھنا آسان ہے مگر اس قاریہ اس عالمہ کے بیٹے میں تو قرآن پڑھنے میں کمال دکھا ہے اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا جس کا بیٹا تلواروں کے سائے کے نیچے سجدے کر رہا ہے سجدے تو لاکھوں نے کیے بھئی اس کا نیا انداز ہے سجدے تو لاکھوں نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے جہاں تلواریں چمک رہی تھی گرج رہی تھی نیزیں برسائے جا رہے تھے تیروں کی بارش ہو رہی تھے اکیلا فرد واحد ان سب بدبختوں کا اور ان کوفیوں کا ان لہینوں کا مقابلہ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے قدعاور قضیے پڑے تھے اس کے بھائی آنکھوں کی سامنے اس کے بیٹے علی اکبر علی اصغر جیسے آنکھوں کے سامنے اس کے بھتیجے محمد و قاسم جیسے آنکھوں کے سامنے جس کے بھانجے آن اور محمد جیسے آنکھوں کے سامنے جس کا کمبہ جس کا خاندان جس کے برادران آپ کے علاوہ اس امام حسین کے علاوہ اس کربل کے میدان میں حضرت علی کے چھے اور بھائی تھے جو اپنی گردنے کٹا کر پڑے کہ باپ کی اولاد چھے بھائی سامنے ہوں بھتیجے ہوں بھانجے سامنے پڑے ہوں اور پھر بھی وہ نماز کی فکر میں ہو تو ایسا نماز ہی ہمیں کہاں ملے گا ایک مجھا بھی شیئر یاد آیا ہے آیا اببا جی پڑا کرتے تھے اب مجھے آج میں اپنے بھائیوں کے سامنے دورانا چاہتا ہوں میری ساری یہ بڑی پیاری فیملی ہے یہ میرے اببا جی کی بھی بڑے عقیدت مند اور دوست ہیں تراج فیملی آپ ایک شیف سنایا کرتے تھے اس قیفیت پر کہ ستر یار انسار انسار میں نہ ہوتا ہے مددگا یہ ناصر کی جمعہ یعنی آپ کے جو وہاں خدمت گلار تھے ستر یار انسار تھے ہائی چلی تیغ جفا دی یہ تیغ میں نہ تلوار جفا میں نہ ظلم ہے یعنی زیادتی جفا ستر یار انسار تھے ہائی چلی تیر جفا دی اکبر اصغر قاسم دی ہائی سامنے لاش بیرا دی تن زخماتوں چو رہا ہر طرف شتیر ہے تن زخماتوں چو رہا پیا پڑے نماز خدا دی دین دسانوں بنا دسی ووا سیدہ چوار دی چوار دی اس عالم میں بھی نماز کی فکر ہے سامنے خاندان ہے مسطورات طیبات خیموں میں ہیں جن کا لازے کے بعد پتا ہے کہ ان کو پیری بنا لیا جائے گا ان سارے معاملات پر نظر رکھتے ہوئے بھی وہ اللہ کا بندہ وہ حسین ابن علی وہ شہزادہ رسول وہ نواسہ رسول وہ پیغمبر کے قدوں پر سواری کرنے والا پیغمبر پیغمبر کی پشت پر بیٹھ کر اپنے نبی کے سجدے کا نظارہ کرنے والا کہ سجدے کیسے کیے جاتے ہیں نمازیں کیسے پڑی جاتے ہیں قیام کیسے کیا جاتا ہے تسبیحات کس ذوق سے پڑی جاتی ہیں وہ میرے پیغمبر کی اپنے نانا کی اپنے اپنے رسول کی تسبیح سماعت کر رہا ہے پشت پر بیٹھ کر اس نو عمری میں جس نے اس گھم سے سجدہ کرنا سکھا ہو پھر کربلا میں نیزوں کی بارشوں میں تیروں کی بارش میں اور تلوار اور انیوں کے سائے میں پھر کوئی سجدہ کرے گا تو وہ نوصہ رسول سجدہ سہان وہ تو حسین اپنے علی ہو درس کے لئے ایک اور مجھے شیئر یاد آیا ہم سب کے لئے سبق ہیں آپ فرماتے ہیں آپ کی نماز زمانے نے دیکھی آسمان والوں نے دیکھی زمین والوں میں دیکھی غیبی مخلوق جنات میں دیکھی ایک غوغہ ہے عالم میں کہ کیا عجیب ٹائم ہے کہ حسین سجدہ کر رہا ہے جس قیفیت پر کسی نے کیا خوب فرمایا وہ کہتے ہیں نماز پڑھندہ وال سکھلائے ہی و سید و دیشانہ موسیقی